وہ صاحب ابھی حیات ہیں زندہ ہیں وہ انتہائی مقدس حالی میں تھے گھر کے بہت ضعیب ہو چکے ہیں اور جب میں نے پہلے یہ واقعات سنا تھا تو میں نے کہا کہ ایسے واقعات چونکہ یہ بیس بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے پرابلم سالف کرنے کے لیے تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ تا تھنٹک تو میں خاص ان سے ملاقات کے لیے گیا آج کل دوبئی میں ان کا قیام وہ آگا محسین الرقین کے انگلیش اور اردو کے انٹرپیٹر تھے اور ان کے ساتھی بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا سنی سنائی بات نہیں اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ ٹیرئرزم والا سلسلہ نہیں چلا تھا مراجع کرام دن کا ایک وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا جس کا دل چاہے چھوٹا ہو کے بڑا ہو عالم ہو کے جائل ہو جس وقت اس وقت میں جو چاہے ان سے آکے ملاقات کر سکتا اس زمانے میں جو لوگ کربلا کے زیارتوں کو کہا ان سے پوچھئے کتنا آرام تھا بڑے سے بڑے مرجے سے ملاقات کرنا چنانچہ روزانہ ایک ٹائم ہوتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم فرماتے ہیں یہ بہت ہی مقدس آلک ازاداری اور آخری مجلس اور ہمارے مراجع کیسی ازاداری کرتے ہیں اب بہت ہی ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں آغای محسین اکیم ہماری نسل کے مرجے کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں چاہ وہ جو وقت ہوتا ہے بات کو میں پھیلا رہا ہوں یہ سوری تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ خالی سیارت کے لیے آتے ہیں خاص طور پر زوار کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں کچھ لوگ شرعی رکوم کو حوالے کرنے آتے ہیں کچھ لوگ کچھ اعتراضات لے کے آتے ہیں مسئلہ پوچھنا الگ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ اس کا حل کیا انہوں نے حل بکایا ہے بس جو کہہ دیا اس مومن کے لیے وہ حرف آخر ہے کچھ نہیں کچھ آرگومنٹ والے آتے ہیں تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چوتھے امام کے حوالے سے ایک روایت ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے وہ عرب کے تھے اور عرب میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور ہمارے یہاں بھی اور وہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا سے آکے عزاداری قصر پچھا کے ماتم کرتے ہیں کہا کہ چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے ایک ہوتا ہے خون خود نکالنا خود نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدل سے آقا حسین کے نام پر ویسے خون نہیں نکل رہا اور یہ کچھ بات بھی نہیں یعنی کوئی اس میں اشکال اور اعتراض بھی نہیں پتھر روئے تھے خون کے آسو آسمان روئے تھا چالیس دن تک خون کی بارش ہوئی ہے جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون جوش مارتا ہوئے نکلتا یہ ہے ولایت تقوینی یہ ہے معرفت تقوینی کائنات کی ہر چیز ان کی معرفت رکھتی ہے کل تو میں پڑ گیا پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے آج نہیں پڑھنا چاہتا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حسین کیا ہے ہمیں حسین کیا اب یہ آدمی کہتا ہے لیکن چوتھے امام یہ محاورتا کہا ہے کہ حقیقتا یہ ایسا ممکن اور کیسے ممکن ہاں اگر ایک محاورتا کہا اردو میں بھی کہا جاتا جی ہمارا بیٹا بڑا نالائق نکلا ہے اس نے تو والدین کو آتک آنسور علوا دیا خون کے آنسور علوا دیا یا یہ کہ ایسا واقع ہوا اور ہوا تو آپ جیسا مردے یعنی مردے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بڑا علم ایسی باتوں پر کیسے اعتقاد رکھتے ہیں چلئے عوام بہت سی باتیں مان لیتے ہیں لیکن آپ تو صاحب علم ہیں کیسے ممکن اب وہیں پر اس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی بیٹھے ہوئے تھے مراجعہ کے پاس زیارت کے وقت میں سب لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا کوئی مرسیہ پڑھو ایک کوئی نوحہ پڑھو آقا حسین کی رخصتی ایک ایسا مرحلہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ شہدادی فاطمہ اکثر ذاکرین کو یہ پیغام بھیجواتی ہیں میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا اس نے شروع کیا آقا حقیم یہ ایک عام طریقہ اپنے علماء کا دیکھا ہوگا کہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور وہ بھی گریہ کرنے لگا سارا مجمع بھی رونے لگا جب وہ نوحہ ختم ہوا پات منٹ چھے منٹ تھا اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو پورا رومال خون میں بھرا ہے اور آنکھوں سے واقعا خون کے آنسو بہ رہے ہیں کہا کچھ ہوتا امام کے بارے میں تاجب کر رہا ہے جو حسین کا بیٹا بھی ہے حسین کا بارز بھی ہے جس نے کربالہ کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بارفت رکھنے والا عزادار ہو تو آج بھی خون کے آنسو روئے گا اب میں یہ واقعہ صرف اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار سے پوچھیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علماء اور مشتہدین اور مراجع عزاداری کے اہمیت کو نہیں جانتے تو ایسا ماتم تم کر کے ہمارے سامنے دکھا دو یہ مراجع کی یہ مارفت ہے کہ خون واقعا خون اور چوکے وہ گھر کی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے وہ وقت ہے کہ جب سارے ظاہرین اور سارے علماء اور جو زیارت کرنے والے آئے ہیں وہ سب بیٹھیں اور جو صاحب اس وقت انہیں سے میں نے براہرات سنا اگر کہ دیگر سورسز سے بھی اس کا کنفرمیشن لیا ہماری مرجعیت عزاداری کا اتنا احترام کرتی ہے عزاداران امام کا اتنا احترام کرتی ہے موسیقی